بعض لوگوں کو ہر وقت اپنے صحت کے متعلق بہت شدید پریشانی ہوتی ہے وہ مختلف قسم کی بیماریاں جو اپنے آپ میں تلاش کرتے رہتے ہیں کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہو تو اس کے متعلق شدید پریشان ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی بہت بڑی بیماری ہے تو آج اس ایم موضوع پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم میرا نام محمد زبیر خان ہے میں ازہ سائیکالویز کام کرتا ہوں ہیلتھ انگزائیٹی یا جسم میں بیماریاں تلاش کرنا ڈونڈنا ان کے متعلق پریشان ہونا یا جس کو کہ ہم ہائپوکانڈریاسس کہتے ہیں اس کی وجہ بنیادی طور پر انگزائیٹی ہے جب انسان کو انگزائیٹی ہوتی ہے ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو وہ انگزائیٹی کسی نے کسی بیہیویر یعنی کسی نے کسی رویے کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے چھوٹی موٹی بیماری کو تو یہ کسی کھاتے میں ہی نہیں ڈالتی چھوٹی موٹی بیماری جب بھی ہوتی ہے جانتے ہوئے بھی کہ اس کا علاج ممکن ہے اور ہو جائے گا اس کے بوجود ان کو ایک خطشہ اور خطرہ رہتا ہے کہ یہ شاید چھوٹی بیماری نہ ہو کوئی بہت بڑی بیماری ہو اور پھر ایسے لوگ جو ہیں ڈاکٹروں کے پاس جاتے رہتے ہیں ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں ٹیسٹ اگر نیگیٹیو آئیں تب بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی بعض لوگ تو بار بار ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں اس لیے کہ یہ خطشہ اور خوف ان کی دل سے نہیں نکل دا کہ ان کے جسم میں کوئی بڑی بیماری ہے ایکزیمپل میں یوں دوں گا کہ اگر کوئی شخص صبح ٹود برش کر رہا ہے اور مسورہ سے تھوڑا خون آیا تو وہ پھر یہ نہیں سوچتا ہے کہ مجھے جنجوائٹس ہو گئی ہے یا مجھے کوئی وائٹیمن سی کی کمی ہو گئی ہے مسورہ کسی وجہ سے زخمی ہو گئی یا اس کی وجہ سے خون آ گیا بلکہ وہ یہ سوچتا ہے بڑی بیماری کا ہی سوچتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یا تو اس کو ٹی بی ہو گئی ہے یا کوئی ملٹ کینسر ہو گیا یا گلے کا کینسر ہو گیا اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ کیفیت بڑھتی ہے کبھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کبھی بیماریوں کو بلکل بھول جاتی ہیں اور اس کا دارمدار اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ کس وقت کتنی زیادہ ذہنی ٹینشن سے گزر رہے ہیں اگر وہ انکزائیٹی ہے ان کو شدید یا کوئی ایسے حالات ہیں جن کی وجہ سے ان کے ذہن پر زیادہ دباؤ ہے تو پھر ان کی یہ اپسیشن بیماریوں کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے کبھی ایک بیماری کبھی دوسری بیماری کبھی تیزی بیماری تلاش کرتے رہتے ہیں مگر جب وہ ریلیٹیوڈی ریلیکس ہوتے ہیں ایسا ماحول ملتا ہے یا کوئی زندگی میں کوئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوئی زندگی کے حالات چینج ہو جاتے ہیں جو کہ ان کے لئے انکزائیٹی کا باعث نہیں بنتے تو پھر وہ بیماریوں کو نہیں سوچتے پھر وہ کافی عرصے تک بہتر رہتے ہیں تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ انکزائیٹی ہے اکثر لوگ یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو منفی نیگیٹیو فیڈ بیک بھی دینے شروع کر دیتے ہیں کہ میں کمزور ہوں میں زیادہ ولریبل ہوں مجھے بیماریاں زیادہ ہو سکتی ہیں اور بہت سے لوگ کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ وہ صحت مند ہیں انہیں تھوڑے عرصے کیلئے تو اس بات پر یقین آجاتا ہے مگر وہ دوبارہ اس کیفیت میں چلی جاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید کمزور ہیں ہاں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں ان کا ذہن جو ہے زندگی کے معاملات میں مگر نہیں ہوتا ان کو زندگی میں کوئی ایسے چیلنجز نہیں ہوتے کہ ان کی انرزی اس طرف چلی جائے جیسے کہ میں ایک شخص کا ذکر کروں گا کہ اس نے کہا کہ مجھے آئی بی ایس کا مسئلہ ہے مگر مجھے نفسیاتی مسئلہ ہے بنیادی طور پر میں نے کہا آپ نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کی ہے میڈیکل چیک ہم رکھا کہ میں نہیں کی مگر میں ہنڈر پرسنٹ شور ہوں کہ نفسیاتی مسئلہ ہے اس لیے کہ ایک دفعہ ایسی ہوئے کہ صبح سے وہ مجھے فون آیا میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میں سارا دن اس کے ساتھ رہا اور پھر دوسرا دن بھی اس کے ساتھ رہا تو مجھے آئی بی ایس کی کوئی شکایت نہیں ہوئی جس سے میں یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ یہ میرا نفسیاتی مسئلہ ہے تو میں نے اسے بتایا کہ اس دوران آپ کی جو منٹل انرجی تھی اس کو ایک راستہ مل گیا وہ ایک پازیٹیو طریقے سے استعمال ہو رہی تھی اور مسلسل استعمال ہو رہی تھی رہ نہیں گئی تھی اتنی انرجی کہ وہ اس طرح کی پریشانیوں پالنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں تو بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اتنے زیادہ مصروف اور مگن نہیں ہوتے اپنی زندگی میں کہ ہمارا جو انرجی کا ریزر وائر ہے جو ہمارے ذہنی اور جسمانی جو طاقت ہیں ہماری اس کا پراپر استعمال ہو تو اس میں بہترین طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے لیے کوئی مشن کوئی ڈائریکشن کوئی کام کوئی ایسی مصروفیر ڈونڈ لیں کہ جس میں وہ سارا دن مصروف رہتے ہیں تو پھر ان کا ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں رہتا باز کے ایسے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کی او سی ڈی کی ایک قسم ہو تو اس میں پھر علاج کا طریقہ کار بلکل مختلف ہوتا ہے مگر یہ بات سمجھنے ضروری ہے کہ ہیلتھ انگزائیٹی جو اگر آپ کو ہے آپ پریشان رہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بیماری ہے اور چھوٹی موٹی بیماری دیکھ کہ آپ بہت شدید پریشان ہوتے ہیں اور یہ سوچنا زیادہ شروع کر دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی بہت بڑی بیماری ہو تو اس کی بنیادی وجہ انگزائیٹی ہے آپ منٹل سٹریس کا شکار ہیں تو منٹل سٹریس پر کو کیسے ڈیل کریں اس پر میں نے کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں ان طریقوں پر عمل کر کے آپ اپنے منٹل سٹریس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو جب آپ زندگی کے معاملات میں جو ہیں پوری طرح مگن ہوں گے اور آپ کے سامنے ایسے کچھ ٹاسک اور مشنز اور ویژنز ہوں گے جن کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی انرجی پھر ادھر جائے گی آپ کا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں بیماریوں اور غیرہ کی طرف توجہ آپ کی نہیں جائے گی بہت شکریہ اس پیزنٹیشن کو سننے کا اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہیں جن کے متعلق آپ کو رائے کی ضرورت ہے تو نیچے میرا نمبر دیا گیا آپ ڈاریک یا ورڈ صاحب کی ذریعہ مجھ سے رات تک کر سکتے ہیں تینک یو